ساتھ میں مغل بادشاہ شہاب الدین شاہ جہان کے دور حکومت میں مغل سلطنت کی شان و شعفت اپنے اروش پر تھی شاہ جہان نے اپنے دور میں ایسی شاندار اور حیرانکل امارات تعمیر کروائی کہ جن کی نظیر برے سزیر تو کیا دنیا بھر میں ملنا مشکل ہے شاہ جہان کی تعمیرات میں سب سے مشہور امارت آگرہ میں واقع تاج محل ہے جو انہوں نے اپنی سب سے چہیتی ملکہ ممتاز کے مقبرے کے طور پر بنوائی تھی تاج محل آج بھی محبت کی لازوال نشانی کے طور پر اپنی مثال آپ ہے اس کے علاوہ لال قلعہ اور جامعہ مسجد دہلی جیسی امارتیں بھی شاہ جہان کے ذوق تعمیر کی گواہ ہیں شہاب الدین شاہ جہان پانچ جنوری سن پندرہ سو بانوے کو لاہور میں پیدا ہوئی اس لئے لاہور سے انہیں دلی لگاؤ تھا انہوں نے لاہور میں ایسی عظیم شان امارتیں تعمیر کروائی جن کی شان و شوقت آج بھی اسی طرح قائمت آئے ہیں ان امارات میں سے لاہور کا شاہی قلعہ جہانگیر اور نوٹ جہان کے مقبرے اور مسجد وزیر خان لاہور کے اہم سیاحتی مراکز کے طور پر پوری دنیا میں مشہور ہیں جیسے لاہور پاکستان کا دل اور باتے کا جھومر ہے اسی طرح شاہ جہان کے دور میں لاہور میں کی گئی تعمیرات میں سب سے اہم اور حسین ترین امارت شالم ارباق لاہور ہے شالم ارباق کے مسہور کن اور دلفریب نظارے آج بھی دنیا بھر کے سیاہوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں کئی صدیان گزر جانے کے باوجود بھی اس امارت کی دلکشی اور رانائی آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہیں اسی وجہ سے یہ لاہور کا اہم ترین سیاحتی مراکز ہے جہاں آج بھی میٹھے پانی کی بہتی ہوئی نہروں پر اچھلتے ہوئے فوارے سیاہوں کو کورنش بجا لاتی ہیں اس باق کے پرشک و نظارے دیکھنے والی آنکھ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیں گے شالم ارباق آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے جیسے اپنی تعویر کے وقت اس کی موجودہ شان و شوقت برقرار رکھنے کا سہرہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب کے سر ہے جن کی انتھٹ محنت اور دیکھ فال کی وجہ سے یہ اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے شالم ارباق کی تعمیر خلیل اللہ خان کی نگرانی میں 1637 مقمر اس باق میں نہروں اور فواروں کو پانی مہیا کرنے کے لیے دریائے راوی سے خصوصی طور پر نہر نکلوائی گئی جو آج بھی لاہور کے درمیان سے گزر رہی ہے چونکہ یہ باق کشمیر میں واقع شالم ارباق کی طرز پر بنایا گیا تھا اس لیے اس کا نام بھی شالم ارباق ہی رکھا گیا یہ باق منجبوئی طور پر اسی ایکڑ رکھوے پر پھیرہ ہوا ہے اس میں تین تختے ہیں پہلے تختے کا نام فیض بکش دوسرے کا نام حیات بکش اور تیسرے تختے کا نام فرہ بکش ہے دوسرے تختے حیات بکش میں ایک بڑا طلاب تعمیر کیا گیا ہے جس کے چاروں طرف خوبصورت بارہ دریائیں ان بارہ دریوں سے طلاب اور اس میں موجود فواروں کا نظارہ دیکھنے والوں کا دل موک لیتا ہے طلاب کے درمیان میں صفید سنگ مرمر کا ایک تخت بھی تعمیر کیا گیا ہے جہاں شاہ جہاں بیٹھ کر اس باق کا نظارہ کیا کرتا تھا اس باق کی بین القوامی شہرت کی بچہ سے اکثر موالی کے سربراہان بھی دورہ لاہور کے موقع پر اس کی سیر سرور کرتے ہیں یونیسکو نے شالہ مار باق کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے رکھا ہے آج کی بدترین فضائی آلودگی کے دور میں لاہور کے دل میں یہ باق کسی نعمت سے کم نہیں جہاں انواع اقسام کے پودے اور درخت تازہ اکسیجن مہیا کرنے کے بڑا ذریعہ ہیں یہ باق نہ صرف بے شمار اقسام کے پرندوں کا مسکن بھی ہے بلکہ ان کے افضائش نسل کا بھی زامد ہے باق میں ہر طرف خوشنوا اور خوبصورت پرندے فواروں کے پانی سے اٹھکیلیاں کرتے نظر آدھیں یہ باق اپنی دلنشنی رانائیوں کی وجہ سے نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کی ایک بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے لاہور اور لاہوریوں کے کھولے دل ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا